تو میری عزیز طلبہ بات ہو رہی ہے جوش ملی آبادی اور دوسرے ویڈیو کلپ میں جو ہم دوسرے ویڈیو کلپ بنانے جا رہے ہیں اس میں آپ کا خیر مقدم ہے تو میں نے کہا کہ جوش نے نو برس کی عمر سے شائری کا سلسلہ آگ شروع کیا اور پہلے شہر جو کہا شائری کیوں نہ راس آئے مجھے یہ میرا فنی خاندہ ہے جوش نے شائری کی ابتداء غزلوں سے کی تھی جوش نے اپنے والد بشیر احمد خان کے مشوری پر 1912 اور 1913 میں مرزا محمد حادی رسوہ عزیز لکنوی کی شائری میں شاگردی اختیار کی تھی جوش کے مانوی اساتیزہ حافظ، نظیری، خیام، انیس، اکبر آبادی، غالب اقوال اور ٹیگوڑھا یعنی ان کے نظریے سے، ان کے خیالات سے، ان کی شائری سے خاصے متاثر تھے جوش نے 1914 میں سلیم پانی پتی کے کہنے پر نظم کو یہ شروع کی اور اپنی پہلی نظم خلال محرم لکھی جوش کے والد نے محمد مقیم خان کی بیٹی اشرف جہاں سے جوش کا نکاح 1907 میں کیا تھا یاد اکھنا، یعنی جوش کی شادی کا بوئی 1907 میں جوش حصول ملازمت کی گرز سے مختلف عدبی شخصیتوں کے سفارشی خطوط کے ساتھ 1924 میں حیدر آباد گئے اور دس سال وہاں قیام کیا میرے پیارے بچوں، جوش نے حیدر آباد 1934 میں چھوڑا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنوری کا مہینہ تھا 1957 کا زمانہ جب انہوں نے ترکے سکونت کی اور پاکستان چلے گئے جوش نے 1936 میں دہلی سے مہننامہ کلیم جاری کیا تھا جوش سرکاری رسالہ آج کل کے مدیر 1948 سے 1955 تک رہے جوش نے اپنی سرپرستی میں دہلی سے مہننامہ شولا وشبنم 1905 میں جاری کیا جس کے مدیر ان کے بیٹے سجاد حیدر تھے جوش نے پاکستان چلے جانے کے بعد ترکی اردو بورڈ کے رسالے اردو نامہ کی بھی اداریت کے فرائض انجام دیئے جوش ابتداء سے ہی ذہین تھے کابل تھے ان میں صلاحیت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا ان کے علمی خدمات شائری میں ان کے کارناموں کے عوض حکومت ہند نے انہیں انیس سو چپن عیسوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں انیس سو چوون عیسوی میں پدم بوشن اعزاز سے نوازا تھا انیس سو چوون عیسوی میں حکومت ہند نے جوش ملی آبادی کو پدم بوشن اعزاز سے نوازا تھا مولانا عبد الرزاق ملی آبادی نے اپنے اغبار ہند کلکتہ میں انیس سو اٹیس میں پہلی مرتبہ جوش کو شائر انقلاب لکھا تھا منشید دیا نارائن نغم نے اپنے رسالہ زمانہ کانپور میں انیس سو پنتیس میں جوش کو شائر عظم لکھا تھا جوش کے استاد عزیز لخنوی نے جوش کو مصور جذبات انیس سو بیس میں کہا تھا جوش کو شائر شباب شائر مصور شائر رومان الفاظ کے جادوگر لپسوں کا بادشاہ قبلہ رندانی جہان شائر فطرت اور شائر جمالیات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جوش نے اپنے زمانے کے تمام تر حالات اپنے زمانے کے واقعات اجڑتے ہوئی خستیوں اور مٹتے ہوئی سماجی قدروں کو اپنی شائری میں جگہ دی انہوں نے اپنی نظموں اور اپنے مرسیوں کے ذریعے سے زمانے کی بے حالی اور ابتری پہ بات کی اور اس کو اپنی کلام میں شامل کیا جوش نے اپنی شائری کے ذریعے سے ہندوستان میں مظلوموں پر کیے گئے جو ان پر مظالم دہائے جا رہے تھے انگریزی سرکار کی اور سے ان پر کھل کے آواز اٹھائی اس سرمایہ دارانہ نظام جاگر دارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور کھل کے اس کی مخالفت کرتے تھے اور جگہ جگہ ہندوستانیوں کو درز دیتے تھے کہ اٹھو اور ان حالات کے خلاف سف آرہ ہو جاؤ تو جس کے بنا پر یہ شائری انقلاب کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ خود کہتے ہیں میرا نعرہ انقلابو انقلابو انقلاب یعنی ہم یہ کہیں گے کہ زمانے کی سچی اکاسی کرنے والے شائر تھے حالات کو ٹھیک تناظر میں پیش کرنے والے تھے سیاسی سماجی اقتصادی معاشرتی غرض ہر پہلو پہ لکھنے والے شائر تھے تو میرے پیارے بچوں جوش کی زندگی کے حوالے سے بات جاری رہے گی نیکسٹ ویڈیو کیلئے میں